موسیقی زنجانی جنتری دوہ دار بائیس اپنے پچھتر میں سال میں یہ داخل ہوگی ہے انشاءاللہ دوہ دار بائیس میں ہو جائے گی اور ہمارے آئینہ قشمت یہ روحانی ہسٹرالوجیکل بینجین ہے اس کے پچھتر سال اور بارہ امامی جنتری بھی انشاءاللہ دارے بھی تیرہ سال میں چودہ سال میں داخل ہو رہی ہے یہ بھی انشاءاللہ آجے گی اسی وہاں کے آخر تک اور اس کے بعد اہل برونی دکویم دوہ دار بائیس جس میں جناب لکی نمبر لکی نمبر آئینہ قشمت میں بس اللہ الرحمن 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 صلی اللہ کیمہ السلام علی محمد شاہزہ جانی ایک ویپ ٹوی کی جان decreased آپ کے قدم طرح حاضر ہوں فلوغم میں آج کے ستارے یہ کارکشہ یہ فعل کر آپ نے رائے زندگانی ہیں آج 29 اکتوبر سید الجمہ ترمالک ہے عام دنوں سے دن کی اہمیت فضیلت شریع طور پر بڑھ جاتی ہے آج کی عبادت جناب عام دنوں کی عبادت سے بھی کئی ہونا عجر پاتی ہیں اور جناب سورہ جمعہ کا بھی قرآن پاک پر ذکر ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ مروج میں سے چاند کس برج میں تو چاند آج ہمیں برج سرطان میں ملا ہی اس کا اپنا ذاتی برج ہے چوتھا برج ہے ویسے تو فطرتی طور پر یہ ایک ماں سے بھی اس کی نسبت ہے اہل خاننان اور اپنے گریلی تو گریلوز عزین و رائش کے لیے بہت اچھا دن ہے اور جن کی والدین خاص طور پر والدہ ہی آتے ہیں اپنی ماں سے دعا کرائیں جو بھی آپ کی نیک حاجت ہے آپ کی ماں کی دعا آپ کے لیے یقیناً مستجاب ثابت ہوگی آج بارہ میں سے کن آٹھ برج کے لیے اچھا دن ہے تو آج ہمیں برج حمل برج سلطان برج میدان اور جلدی والوں کے لیے بہتر دن معلوم ہوں اور مزید جو بہتری ہے یہ برج سور برج اصد برج اقرب اور دل والوں کے لیے اور ادیات کے لیے میں ہدیئے کروں گا کہ برج جوزہ برج سملہ برج کاثر ہوتھ والوں کے لیے قدرے ادیات بلا دن ہے صدقہ اور خیالات سے اپنے دن کو آپ بہتر کر سکتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر جناب ستاروں نے کیا نظرات بلا رکھی ہیں تو آج میں دیکھ رہا تھا جناب چار نظرات ہمیں دکھائی دی اور بڑی اہم نظرات ہیں زوراگی تفضیص ہے مشتری کے ساتھ بہت ہی یہ خوبصورت نظر ہے اور اس کے بعد یکے بعد ایک رہے تین خلاب نظریں ہیں کمر کی تربیہ ہے شمس کے ساتھ کمر کا مقابلہ ہے زہل کے ساتھ اور کمر کا کئی تربیہ ہے یہ یورانس کے ساتھ ہے تو یوں آج ہے جناب اپنے جو معاملات ہیں قانونی معاملات ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں اس پہ آپ بڑھاوے کے لیے اضافے کے لیے کوششیں کریں یقیناً نصبے آپ کو کامیابی بلے گی باقی جو معاملات ہیں قانونی معاملات نظر سانی کے تعلم حکام بالا تھے بلتے وقت درہ کر رہے تھے حتیال سے کام لیں اور نئے مرازم رکھنا یا ملازمین جو آپ کے پاس آل لی ہیں ان کا چیک ان بیرنس کرنا بھی آج کے لیے ایک توجہ طلب دن معلوم ہوتا ہے مزید ہم آگے پڑھ دیں کہ آج کون تھے لکی نمبر نکالنے کی بھی نے ساتھ دادر کی ہے تو آج جناب آج کے جو مقسمی نمبر ہے یہ آجاتا ہے آٹھ اور ایک دو نو تین اور چھے بھی آج آپ کے لیے لکی نمبر ثابت ہو رکھتے ہیں یہ نمبر گلوبلی ہیں وہ بین بھائی جو دنیا میں کئی بھی میرا پروگرم دیکھ رہے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں انعامی مقابلہ میں سا لینا چاہتے ہیں تو ان نمبر یہ نمبر کی برادری کو اُلٹ پڑھ کر کے آپ استعمال کریں تو یقیناً اس خسن عمل سے کوئی لگوئی آپ کا انعام نکل ہے آپ انعام کے قریب پہنچیں اور آخر میں میں حلیہ کروں گا بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یاد رہے کہ اللہ کے ذکر سے بھی یقیناً دل ارام پاتھ دیں اللہ کے ذکر سے رزق و روزی کی کشارگی ہوتی ہے یوں تو اللہ پاک کے بے پناہ نام ہے اللہ کے ایک نام ہے یا بہابو اس کے نمبر بہت ہی کم ہے چودہ آپ پڑھتا پسند فرمائیں اپنی کسی بھی حاجت کے لیے یا خاص طور پر کشارگی رزق کے لیے تو اس کی توفیق تو چودہ تصفیہ کریں ورنہ ایسے ایک سو چالیس دفعہ اول آخر چودہ چودہ دفعہ دوشی پڑھ کے دعا کریں یقیناً اس خسل عمل سے کی گئی دعائیں بارکہ خدا و اندی میں مستجاب ہوں گی اور آخر بھی یہ سید زیادہ بھی دعا کرتے ہیں کہ آج آپ جو بھی دعا کریں آپ کی دعا بارکہ خدا و اندی میں مستجاب ہو آج کے لیے اتنی شادن جانے کو اجازت دیجئے گا بشرت زندگی کالک لیں پروگرم کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ